بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جس میں آپ کو کچھ مزید انٹرسٹنگ چیزیں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو انٹرسٹنگ تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ چیزیں آپ کو کافی پسند آنے والی ہیں لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ آٹو کیر چینل پر نئے ہیں آپ کو بر بک نوٹفکیشن بھی ملتی رہے گی تو کیا ہے آج کی ویڈیو میں چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج کا سب سے پہلا آئیٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑا سپیشل قسم کا آئیٹم ہے انڈیکیٹرز تو آپ نے بہت طرح کے دیکھے ہوں گے لیکن آج جو میں آپ کو انڈیکیٹرز دکھانے جا رہا ہوں یہ ان تمام سے ڈیفرنٹ ہیں اپنے ڈیزائن وائز بھی اور اپنے فنکشن وائز بھی اپنی سکرین پہ آپ اس وقت دیکھ ہی رہے ہوں گے یہ انڈیکیٹرز جو ہیں بلکل ٹریفک سگنلز جو لگے ہوئے ہوتے ہیں روڈز پہ ان کے ڈیزائن میں تیار کیے گئے ہیں اور ایک ایک میں ایک ایک انڈیکیٹر میں آپ کو تین تین ایلیڈیز نظر آ رہی ہوں گی سیم تو سیم وہی ڈیزائن یوز کیا گیا ہے اور ایلیڈیز بھی اس کی سپیشل قسم کی ہیں اس میں جو ایلیڈیز ہیں وہ بھی آپ کو وہ سموک کلر کی جو بلر بلر سی ہوتی ہیں اس طرح کی نظر آ رہی ہوں گی جو بلکل ایک ڈیفرنٹ سٹائل دیتی ہیں اور ایک نیا لک دیتی ہیں بہت خوبصورت لگتی ہیں باقی انڈیکیٹر کی بارڈی بھی آپ کو دکھاتا جاؤں تو میڈ آف پلاسٹک ہے لیکن بہت اچھی کوالٹی کا پلاسٹک اسمال کیا گیا ہے اس میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ پلاسٹک ہے کہ یہ میٹل ہے تو جیسے کہ میں نے بتایا اس کے اندر فنکشن بھی کافی سارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے وہ میں ابھی آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ یہ انڈیکیٹر جو ہیں یونیورسل ہیں آپ اس کو کسی بھی بائک میں لگا سکتے ہیں خواہ آپ کے پاس 70 سی سی ہے 1 to 500 کے 200 250 سی سی تمام بائک میں یہ لگ جائیں گے تو چلیئے بغیر ٹائمز آیا کی ہوئے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے فنکشن اور پھر اس کے بعد اس کی پرائس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں چلیئے تو ہم اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اس کا دیکھتے ہیں جی ڈی آر ایل والا فنکشن ڈی آر ایل میں یہ گرین لائٹ اس کی جلتی ہے جتنا ٹائم آپ کو بائک سٹارٹ رہے گا چلتا رہے گا تو یہ لائٹس جلی رہیں گی اس کا کنیکشن آپ کی ہیڈ لائٹ کے ساتھ نہیں ہوگا اگنیشن کے ساتھ ہوگا ڈی آر ایل تمام ٹائم چلتا رہے گا اور یہ گرین کلر میں تینوں کی تینوں ایلی ڈیز جلتی ہیں اور اس کے بعد اس کا ایک فنکشن ہوتا ہے بریک کے ساتھ جیسے ہی آپ بریک لگائیں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے ریڈ کلر میں بلنگ کرنا شروع ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں گرین سے اگرام یہ ریڈ ہو جاتا ہے اور بلنگ کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے بعد اس کا انڈیکیٹر کا فنکشن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو انڈیکیٹر یلو کلر کا ہے اور رننگ میں ہے ایک طرف سے دوسری طرف انڈیکیٹ ہو رہا ہے دونوں سائٹ اوپ اسی طرح ہوگا جس سائٹ کا آپ نے اشارہ لگایا ہوگا انڈیکیٹ کرے گا کہ آپ کس طرف موڑنا چاہ رہے ہیں تین کلرز اس کے اندر موجود ہیں ایک کلر گرین ہے ایک ریڈ ہے اور ایک یلو کلر ہے کچھ بات کرتے چلے پرائس کی تو یہ سگنل انڈیکیٹر آپ کو آویلیبل ہوگا ساڑھے یارہ سو روپے میں یارہ سو پچاس روپے اس کی قیمت ہے اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے آج کا نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ پرو ٹیپر کے گریپس ہیں جو کہ ملٹی کلر میں آتے ہیں بہت خوبصورت گریپس ہوتے ہیں پرو ٹیپر کے اس سے پہلے بھی گریپس آتے تھے لیکن وہ سمپل ہوتے تھے لیکن اس صفحہ جو آئے ہیں اس میں کلر کمبینیشن کافی خوبصورت دی گئی ہے تو یہ میں نے اوپن کیے ہیں ایک پیک اوپن کیا ہے میں آپ کو بتاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کی اس کی بیس ہے یہ بھی میرا خیال ہے ڈبل لیئر میں آتا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پوری کی پوری بلیک لیئر ہے اور اس کے اوپر یہ دوسری لیئر لگی بھی ہے جس کے اوپر برینڈنگ کی گئی ہے اچھا اس صفحہ جو ہے پرو ٹیپر والوں نے برینڈنگ پہ بہت زور دیا ہے جس طرف دیکھیں آپ کو پرو ٹیپر ہی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اچھا یہ ریڈ اور بلیک کی کمبینیشن ہے اسی طرح اورنج اور بلیک کی کمبینیشن بھی آپ کو مل جائے گی اب یہ گریپ کی اگر بات کی جائے تو یہ نان سلپ قسم کے میٹریل سے بنی ہوئی ہے میڈ آف لبر ہے کافی سافٹ قسم کی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو یہ ہاتھوں میں درد نہیں ہوتا جتنی بھی لانگ ڈرائیو ہو اور دوسری بات یہ کہ یہ انٹی سویٹ ہوتی ہے پسینہ بھی نہیں آتا اس کی اوپر آپ ایک پیٹرن بنا ہوا دیکھ رہے ہوں گے جس کی وجہ سے ہاتھ سلپ نہیں کرتے گرمیوں میں سپیشلی پسینے کا بہت زیادہ ایشیو ہوتا ہے اچھا پھر دوسری بات یہ کہ یہ کوالٹیز کی بہت اچھی ہے لانگ لائف ہے دیر پا ہے کافی عرصہ آپ کا نکال جائے گی یونیورسل گریپ ہے کوئی بھی بائک ہو تمام پہ لگ جائے گی اچھا یہ اس وقت زیادہ خوبصورت لگے گی جب آپ نے اس کو کمبینیشن میں لگایا ہو آپ نے پرو ٹیپر کا گیر لیور ربر بھی لگائی بھی ہو پرو ٹیپر کے فٹ ریسٹ بھی لگائی بھی ہو تو وہ پورا کا پورا ایک سیٹ بن جاتا ہے تو ابھی آپ کو باقی چیزیں بھی دکھاتے ہیں پہلے کچھ اس کی پرائیس کی بات کرتے چلیں تو یہ خوبصورت سی گریپس آپ کو آویلیبل ہوں گی 380 روپیز میں اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے آج کا نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی پرو ٹیپر کمپنی کا ہی ہے اور یہ آ جاتے ہیں جی فٹ ریسٹ جو کہ اگلے بندے کے لیے ہوتے ہیں جو رائیٹر ہوتا ہے اس کے لیے ہوتے ہیں اور یہ یونیورسل قسم کے فٹ ریسٹ ہیں کافی ہیوی قسم کی اس میں روبر یوز کی جاتی ہے آپ اس کا موٹائی دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی کالٹی کی روبر اس میں یوز کی گئی ہے اگر آپ نے پرو ٹیپر کی گریپس بھی لگائے ہوئے ہیں اور اس کا گیر لیور روبر بھی لگائے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہے کہ یہ میچنگ میں پورا سیٹ بن جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ یہ کالٹی میں اچھے ہیں بلکہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ڈیزائن ہے ان کا اوور پرو ٹیپر کی برینڈنگ کی گئی ہے جس کی وجہ سے دیکھنے میں اور بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں یونیورسل آئٹم ہے تمام 22 میں لگ جاتا ہے پرائیس کے اگر بات کی جائے تو یہ خوبصورت سفو ٹرسٹ آپ کو آویلیبل ہوں گے 380 روپیز میں اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کے پرائیٹر آپ کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنی آراز سے آگاہ کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مزید کچھ نئے پرائیٹس کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے آٹو کیر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں